اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لائی ہوں تین مختلف طرح کے اتنے شاندار صلاحات کہ اگر آپ نے دسترخان پر یہ سجا دیئے مہمان گوشت کورما چھوڑ کر یہ صلاحات چٹ کر جائیں گے ان کے خاص بات یہ ہے کہ ان میں جو چٹنی شامل کروں گی اصل ٹیسٹ ان چٹنیوں کی وجہ سے آئے گا ایک دفعہ آپ ان کو ٹرائی کریں اور اپنے دسترخان پر سجائیں اگلی دفعہ گھر والے خود فرمائش کر آپ سے یہ بنوائیں گے موہ میں پانی آ جائے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے ٹماٹر باریک کٹ کر لیے ہیں کھیروں کو بھی باریک باریک کٹ لیا ہے سیب میں نے چھلکہ اتار کر باریک باریک پیس کٹ لیے ہیں بلیک چنے بھی اوبال لیے ہیں بلکل نرم میں نے ان کو اوبالا ہے اس کے علاوہ میں نے ان میں تھوڑا نمک بھی شامل کر دیا تھا اوبالتے وقت ہری مرس باریک کٹ کر بند گو بھی کو بھی اسی طرح سے ہم نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اور امبلی کی چٹنی امبلی کی چٹنی کے آگے میں آپ کو ریسپی بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ نے امبلی کی چٹنی کو تیار کرنا ہے اصل مزہ سلاد میں چٹنیوں سے ہی آئے گا اس کے علاوہ میں نے ایک وائٹ سوس تیار کی ہے مکئی ہے جو میں نے اچھے طریقے سے اوبال لی ہے اور راجمہ یعنی لو بیا چٹنی ہم ایک باول میں سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ریسپی سٹارٹ ہو گئی ہے امبلی کو میں نے اوبالنے کے لیے رکھ دیا تھا چار چمچ چینی اس میں ڈال دی ہے ساتھ ہی میں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور ہاف ٹی سپون کے قریب لال مرچ اس میں ڈال دوں گی اچھے طریقے سے جب نرم ہو جائے گی تو اس کی گٹ کے میں نکال کے گٹلیاں نکال کے میں سائٹ پر کر لوں گی اور باقی پلم کو ہم مشین میں گرائنڈ کر لیں گے تاکہ بلکل سمود چٹنی ہمیں مل جائے بلیک چینی میں نے باول میں ڈال لی ہے اس کے علاوہ ٹی سپون کے قریب اس میں میں ڈال دوں گی ساتھ ہی اب میں اس میں ہری مرچے اوپر سے سپرنکل کر دوں گی باریک باریک ہری مرچے کاٹ کر ڈال دیں گے تھوڑی ہی ڈال لیے گا کیونکہ اس کے بعد ہم نے چٹنی اور دوسری نمک چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالنا ہے آلو باریک کٹ کر ڈال دی ہیں بند کو بھی ڈال دی ہے اب میں اس کے اندر ابلی کی چٹنی کو شامل کر دوں گی جس سے اس کا اصل ٹیسٹ آئے گا چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ابلی کی چٹنی شامل کر دوں گی آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے فولو کرنا ہے سویا سوس ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم کیچپ ڈال دیں گے کیچپ اور ہماری ابلی کی چٹنی سے ایک بہت ہی اچھا یونیک سا ٹیسٹ ہوگا آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو کیچپ اور ہماری چٹنی کو چاٹ مسالہ جب یہ تمام چیزیں آپ سے ملتی تو بہت ہی اچھا فلیور کریئٹ ہو جائے گا اس میں ہماری چنہ چاٹ بلکل تیار ہے ہائی ٹی کے لیے بہترین ہے دوسری ہم سٹارٹ کرتے ہیں سویٹ کورٹ میں نے اس میں لیے بہت اچھی بوائل ہے اس کے اندر میں کیرٹ بند کو بھی کو شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں نے ایک لیمن اس کے پر ڈال دیا ہے ایک چمچے قریب لیمو گوارس ہے اس کے اوپر میں بہت اچھا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گی تھوڑا زیادہ چاٹ مسالہ اس کے پر شامل کروں گی اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکا لوں گی تمام چیزوں کو مکس کر دوں گی ہماری دوسرا صلات بہترین سا تیار ہے راجمہ یعنی کے لوبیا جسے کیڈنی بین بھی کہتے ہیں میں نے بہت اچھا عبال دیا ہے اب اس کے اندر میں ایپل بری باری کھٹ کر ڈال دوں گی ساتھ ہی کھیرے بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور چاٹ مسالہ بہت زیادہ سارا ڈالا ہے اس کے اندر ساتھ ہی ہمیں وہ وائٹ سوس جو کہ میں نے کریم اور مائنیز کے ساتھ ملا کر بنائی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تھوڑا سا دودھ ڈال کر میں نے یہ وائٹ سوس تیار کی ہے اب بھی ہم اس کو تمام سلاعت کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے در جو سب سے اہم انگیڈنٹ ہے وہ ہے ہنی ہنی شہد کو اپر سے ڈالیں گے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ اور ساتھ میں سو گئی لیجئے جھٹ پٹ ہمارے تین مختلف طرح کے سلاعت تیار ہیں اگر آپ کے گھر میں گھر والے کھانا پسند نہیں کرے تو جسٹ آپ یہ تینوں سلاعت بنا کر دستر خان پر رکھ دیں سب کا بہترین اور فیورٹ ڈشیا ہی سلاعت بن جائیں گے اب آپ کو شادیوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اس قطر مزے دار سلاعت بنانے کے لیے گھر میں مزے دار سلاعت بنائیں اور انچوائے کریں اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کی ڈیکوریشن کے لیے کریم وغیرہ شامل کر دوں گی آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں مجھے فیڈ بیک دیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری ریسپی کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے جو لوگ بھی پہلی دفعہ میری ریسپی کو دیکھ رہی ہیں ان کے سامنے میری ریسپی پہلی دفعہ آئی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اتنی اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں بہت سی اچھی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ ضرور واج کی دیے گا اور یہ تینوں طرح کے سالات اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کر لیے تو آپ بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اس لئے میری گارنٹی آپ ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور اوپر سے ایملی کی چٹنی کو سرب کرتے ہوئے ایکسٹرا ضرور سرونگ میں پیش کریں اور ساتھ میں جو وائٹ سوز جس کو میں نے کریم دودھ اور مایونیز کے ساتھ تیار کیا تھا اس کو بھی لازمی سب کے سامنے ضرور پیش کریں اور ساتھ میں ہم دیں گے چاٹ مسالہ اور ہمارا مزددار سا ہائی ٹی بوفے جو بھی آپ سمجھیں